اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جیسے عثمان نگر ایک مشہور علاقہ بن چکا ہے شہر حضراباد میں بارش کا پانی جو کئی محنوں سے یہاں پر رکا ہوا ہے ستم بالا ستم کے کئی بار نمائندگی کے بوجود بھی یہاں کے عوام ابھی تک مشکلات سے دوچار ہیں ان کے مسئلہ حل ہونا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے اس معاول میں اس علاقے کی بیواخواتین جو ہیں وہ شدید مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں تو ان کی خدمت کے لیے کچھ مدد کی جائے ان کی اس سلسلے میں مانو سیوار ٹرسٹ کی جانب سے آج کچھ رخم کی تقسیم کا یہاں پر انتظام کیا گیا تھا اس سلسلے میں مقامی حضرات نے جو سروے کر کے ہم کو جو ریپورٹ دی بادابتہ ان کے آدھار کارٹ اور شہوروں کے جوہے مرہومین کا سرٹیفیکٹ ان کو ساتھ منسلک کیا گیا پوری تحقیق کے بعد مستحقین میں مدد تقسیم کی گئی اور خاجہ غریب نواز سکول کے ذمہ داروں نے یہاں پر ہم کو یہ رخم تقسیم کرنے کا موقع فرام کیا کیونکہ اگر ہم گھر گھر جا کے تقسیم کریں تو محول کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ ہر آدمی آکر اس میں مداخلت کرنے لگتا ہے یہ پورا سکون محول میں حقیقی مستحقیت نہ پہنچانے کے لیے اس قدم کو جوہے اٹھایا گیا میں مشکور ہوں مخامی سماجی جہدکاروں کا اور ہمارے خاجہ غریب نواز سکول کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر یہ سہولت مہیا کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو عجر عظیم دے اور ان کے سکول کو ترقی دے حقیقت میں یہ سکول جنہوں نے قدمت کی ہے ان کو مزید اللہ ان سب سے کام لے ہم سب سے کام لے اور یہ قدمت جو ہم نے کی ہے اللہ تعالی سے خبر فرمائے اس میں آسانی افہدہ فرمائے اور جو ہے وہ لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں تو مانا و سوا ٹرسٹ کے آپ تعاون کریں تاکہ جو ہے حقیقت مستحقین تک اللہ کی رضا کے لئے ہے ان کی خدمت کی جائے تاکہ آخرت ہمارے اچھی ہو سکے رب بک فرمائے وانتا خیر الرحیمین رحیم نحمدو نسلی اللہ رسول کریم مباباد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعط المال على حبی وزوئی زوی القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلن وفی الرقاب صدق اللہ العظیم محترم یہاں پر جمع ملت کے ہمارے بہنیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کو یہاں جمع کرنے والے محمد علی یوسف عثمان نگر کے ساماجی کارکن صاحب اور مرزا جلانی بیک صاحب خاجہ غریب نواز اسکول عثمان نگر بارڈا مرسیون آپ تمام کا مشکور ہوں دراصل ہم کو یہاں پر یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن آج کل کے حکومتی سطح پر جو دن با دن نئے قوانین جو نافذ کیے جا رہے ہیں اس کو پور کرنے کے لئے اس پر امالہ والی کے لئے مجبور ہیں کہ جی آپ کو یہاں دعا کر کے ہم آپ کو کچھ ویڈیو بنائیں ورنہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم یہ خاص چیز دن دوسرے حد کو پتا نہ چلے ہم اسی نیت کے ساتھ الحمدللہ ملپیرہ ہیں لیکن کچھ مجبوریاں جو ہیں حکومتی سطح پر دفاتیر کے سطح پر اس پر جو ہم کو ریکارڈ جمع کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں پر اس کے لئے مجبور ہیں تو آپ یہ آپ کو جو امداد کی جو معمول سے رقم جو دی جا رہی ہے اس کا مصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم کی تعمیل ہو اللہ کی رضا حاصل ہو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے عزیز تر مال جس کو آپ عزیز رکھتے ہو جس سے محبت رکھتے ہو مال سے پیسے سے اس مال کو اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کس کو اپنے قریبی غریب رشتداروں کو بیواؤں کو مسکینوں کو مانگنے والوں کو دو تو یہ اس میں جو ہے اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کہ وہ صرف مسلمان ہی ہوں بلکہ اسلام جو ہے مکمل ذابط حیات ہے تمام بندوں کے اللہ کے بندوں کو اس قسم کی ہم کو جو ہے حکم دیتا ہے کہ ان کی جو ہے قدمت کریں قاون کا تعلق کسی مذہب کیوں کیوں نہ ہو تو یہ جہاں کسی اور مذہب میں اس قسم کی آپ کو تعلیمات نہیں ملتی اس لئے کہ دیگر مذہب جو ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں پر کوئی سر سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی پیر سے پیدا ہوتا ہے کوئی اونچا کوئی نیچا ہوتا ہے لیکن اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ پر اللہ رسول پر اسی کدابوں پر ایمان لاؤ گزارو اور اپنے عزیز ترین مالو کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو تاکہ اس کی رضا اس کی خوشنودی حاصل کر سکو کیوں ہر ایک کو مرنا ہے آپ یہاں پر بیوہ خواتین ہیں آپ واقف ہیں کہ آپ کے شہروں کے موجودگی میں آپ کے زندگی کا جو حال تھا اتمنان سکون ایک چھت ایک سایہ ایک مددگار آپ کا ایک سرپرست آپ کا ہمسفر ہونے کا جا آپ کو احساس تھا لیکن آج اس احساس سے محروم ہو چکے ہیں تو اس اس کے لئے اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو چنکر مدد کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے تو ہم کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے آگے چل کر ہم کو بھی نہ جانے کی اس وقت موت آ جائے تو ہمارے زندگییں اس حنداز سے گزریں کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے ہر لحما ہر آن اس کی کوشش کرتے رہیں کہیں جو ہے اپنے نفس کو شیطان کے جو ہے حوالے نہ کر دیں یا اپنی مرضی کو داخلہ نجے نہ کریں بلکہ اس بات کا ہم کو ہمیشہ خیال رہے احساس رہے کہ ایک ایک لمحے کا ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے ہم اپنے نیتوں کو اپنے آمال کو درست رکھیں اس انداز کو اختیار کریں کہ ہم موت کے خریب ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کی خرب کو حاصل کرنے کے لئے ہم کو سب سے پہلے شرک سے پاک زندگی گزارنی ہوگی اور اس کی عبادت کرنی ہوگی اللہ کی اس پیام کو اللہ کے بندوں تک ہم کو پہنچانا ہوگا عمالی طور پر ہم کو یہ ایسا بننا ہوگا کہ ہم دے یقیناً اس خروع زمین پر ایک چلتا پھرتا اسلام کا ایک نمونہ ہیں تو مہترم بہنو یہ مختصر سی بات آپ کے میں نے کوشش گزار کی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ جو ہے رب العزت ہماری اس قابشوں کو خبول فرمائیں اگر ہم سے یہ اس سلام کو جانتی کوتا ہی ہوئے تو اللہ ہم کو معاف فرمائیں اس کو کوشش کو خبول کرتے ہوئے اللہ ہم کو جانتا فرمائیں اب میں سب سے پہلے خواتین کو جب نام بلوں گا